بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو میں ہوں دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیٹ اگری پیپس کاشت کر بھائیو آج کی ایسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کی بجائی کے وقت ایسی کون سی احتیاطی تدابیر کی جائیں جس کی وجہ سے آپ کی گندم گرنے سے بٹ جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کینڈوی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ فصلوں سے متعلق ہم جو بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے کاشت کر بھائیو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں تو زمین کی تیاری کرنے ہیں تو زمین کی تیاری کرنے کے بعد بیچ کا چھٹا کرتے ہیں اور اس کے اوپر روٹ رویڈ چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گندم گوب کی حالت میں ہی گر جاتی ہے تو ایسا کیا کریں کہ ہماری گندم کی فصل گرنے سے بچ جائے کسان بھائیو سب سے پہلے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ گندم کی کاشت کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زمین کون سی ہے یعنی وہ ہلکی میرا زمین ہے ریتلی زمین ہے یا چکنی اور پکے وٹ کی زمین ہے اگر تو آپ کی زمین ہلکی اور ریتلی ہے تو آپ گندم کے بیچ کا چھٹا کرنے کے بعد روٹ روٹ رویڈ چلائیں اور روٹ رویڈ چلانے کے بعد حال اور سواگا چلا دیں کیونکہ حال اور سواگا چلانے سے آپ کی گندم کا بیچ تھوڑا گہرائی میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی گندم گننے سے بچ جاتی ہے ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گندم کی کاشت چکنی اور پکے وٹ کی زمین میں کر رہے ہیں تو آپ بیج کا چھٹا کرنے کے بعد اس کے اوپر روٹرویٹ چلا دیں اور چھوڑ دیں تو اس طریقے سے آپ اپنی گندم کی کاشٹ کر کے اس کو گرنے سے بچا سکتے ہیں